دوستو میں ہوں ساکم خان دوستو یہ ایک چارجر آیا تھا ریپیرنگ کرنے کے لیے تو میں نے اس کے کمپوننٹس کو چینج کیا اب جب میں نے اس کا آوٹپوٹ الٹیچ چک کیا تو یہ تقریباً سینٹیس والٹ آوٹپوٹ نکال رہا تھا یو سی اٹتیس تریالیس خراب تھا اور جو کمپوننٹس آپ دیکھ سکتے ہو میں نے تمام کمپوننٹس چینج کیا یہ ریزیسٹر خراب تھے تقریباً ایسی سیکشن تمام خراب تھا علاوہ اس کا پیسٹر اور اس بڑے بڑے مریزیسٹر کے علاوہ تقریباً تمام ایسی سیکشن بلکل خراب تھا میں نے تمام کمپوننٹس چینج کیے چینج کرنے کے بعد جیسا ہی میں نے اس کو چارج بیٹری پر لگایا چک کرنے کے لیے تو اس کا آوٹپوٹ بہت زیادہ تھا میں نے آوٹپوٹ چک نہیں کیا ملٹی میٹر سے تو اس نے ڈائریک یو سی اٹتیس تریالیس کو پرشارٹ کیا پھر میں نے یو سی اٹتیس تریالیس کو لگایا اور اس کا آوٹپوٹ الٹے چک کیا تو یہ تقریباً پینتیس سینٹیس وولٹ آوٹپوٹ کر رہا تھا تو اس کو کیسا کم کرے اس کے لیے میں آج کا ویڈیو بنا رہا تھا ہوں تو اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں چاہے کہ ہم ڈی سی سیکشن پر توجہ دے بعض چارجروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایک ویڈیبل لگا ہوتا ہے جیسا کہ یہ چارجر ہے اس میں یہاں پر ایک ویڈیبل لگا ہوتا ہے پائپ کے کا اور اس چارجر میں ویڈیبل نہیں تو اس کو کیسا کنٹرول کرے تو اس چارجر میں ویڈیبل کے بجائے اور یہ والا ایک ریزسٹر ہے جو کہ 2.2 کے کا ہے تو ہم اس ویڈیبل ریزسٹر کے بجائے یہاں پر ایک پیکس ریزسٹر لگا ہوا ہے یہ 2.2 کے کا تو یہاں اس کے آوٹپٹولٹیج اس ریزسٹر کے ذریعے کم یا زیادہ کر سکتے ہو آپ اگر آپ اس کا جو ہے آوٹپٹ بھی کسی چارجر کا کام نہیں کر رہا بیٹری کو پل کرنے کے بعد بھی آپ نہیں ہو رہا تو آپ اس کو اس ریزسٹر کے ذریعے اس کو اس کے کم یا زیادہ کرنے سے اس کا جو ہے بیٹری پر جلد ہی آن کٹاپ کر دے گا تو ہم اس ریزسٹر کو جو ہے چینج کرتے ہیں آج اب میں اس کے اس سے پہلے آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ کتنا آلٹیج آوٹپٹ دیتا ہے تو میں نے ملٹی میٹر کو دیرنچ پر چٹ کیا اب اس کے کتنا آوٹپٹ دیتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ بلکل آن ہو گیا گرین لائٹ آگو آن کر دیا لیکن اس کا آوٹپٹ میں چک کر دیتا ہوں یہاں پر ایک ایک ریزسٹر ہے یہ بھی بہت زیادہ گرم ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو چٹیس وولٹ یہ آوٹپٹ کرتا ہے یہ دیکھ سکتے ہو آپ چٹیس وولٹ آوٹپٹ کر دیتا ہے تو اب اس کو میں اس ریزسٹر کو میں کم کرتا ہوں تو کم کرنے سے اس کا آوٹپٹ کم ہو جائے گا تو میں اس ریزسٹر کو یہاں پر یہ یہاں پر ایک ریزسٹر ہے یہ بہت زیادہ گرم ہوا اس کی وجہ سے کیونکہ یہ زیادہ آوٹپٹ دیتا ہے تو میں اس ریزسٹر کو باہر نکال دیتا ہوں ملین گرم 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 گر caught موسیقی موسیقی یہ ریزسٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ 2.2k کا ہے اور یہ بلکل ٹھیک ہے خراب نہیں ہے لیکن موسیقی اگر اس میں uc 3842 لگا ہوا ہو تو اگر آپ اس کو چینج کرتے ہو uc 3842 لگا دے دے ہو تو اس کے جسے بھی آؤٹ پٹ اولٹیج زیادہ یا کم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ موسپٹ اگر آپ چینج کرتے ہو تو اس کے ساتھ آؤٹ پٹ اولٹیج کم یا زیادہ ہو سکتا ہے تو اس کی جگہ میں ایک ریزسٹر لگا دیتا ہوں ڈین اوہم کا تو یہ میں نے ایک ریزسٹر لیا جس کا ویڈیو ٹین اوہم ہے ٹین کے نہیں صرف ٹین اوہم تو میں یہاں پر اس کو لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں الٹیج کرتا ہوں کہ یہ کتنا آؤٹ پٹ دیتا ہے تو میں نے ٹین اوہم کا ریزسٹر لگا لیا 2.2 کے کی جگہ اب میں اس کا آؤٹ پٹ اولٹیج کر دیتا ہوں کہ یہ آؤٹ پٹ کتنا دیتا ہے اب ہم دیکھتے ہوئے بلکل آن ہو گیا اب اس کا آؤٹ پٹ اولٹیج کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں بھائیو آپ نے یہ اب اس پر دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو اور مجھے اجازت دے دیں اور اپنا خیال رکھیں اللہ حاطم ہم دیکھتا بتا ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں